کہتے ہیں راجنیتی میں شخصیت بڑی ہوتی ہے لیکن اس کے لیے بھی دل کا جنہ دھار بڑا ہونا چاہیے ہمارے ساتھ فیصل خان لالا موجود ہیں پھر دیش پر وقت آئے ہیں سیدھے جڑے ہوئے ہیں بات کرتے ہیں سر بہت بہت سواگت ہے آپ کے دل کا جنہ دھار لگتار بڑھ رہا ہے لیکن جیسے جیسے آپ کا دل کا جنہ دھار بڑھ رہا ہے ویسے ویسے آپ کے لیے سمجھ سیاں بھی بڑھ رہی ہیں آپ کے اپمکھے منتری کو دلی کے گرفتار کر لیا گیا ہے اور ویروت پردرشن کر رہے تھے آپ ابھی کیا ہے پورا معاملہ بتائیں دیکھئے دلی کے اپمکھے منتری اور دیش کے سب سے لوگ پریے شکشہ منتری منیش سیسودیا صاحب ان کے اوپر آج بھارتی جنتہ پارٹی نے اور نریندر مودی صاحب نے دس ہزار کروڑ کے پرشتہ چار کا آروپ لگایا ہے پچھلے ایک سال سے لگ بھگ پانچ سو سی بی آئی کے اور ای ڈی کے عدی کاری ان کے بینک کے لوکر کو کھنگال رہے ہیں ان کے پیترک گاؤں میں ان کی سمپتی کو کھنگال لیا ان کے رشتہ داروں کے گھر پر چھاپے مار لیے منیش سیسودیا کے گھر کے گدے پھار دیا علماریاں توڑ دی دس روپے بھی بھرشتہ چار کے وہ نکال نہیں پائے دس ہزار کروڑ بہت بڑا اماؤنٹ ہوتا ہے اس کو آدمی کہیں تو رکھے گا لیکن ایک جھوٹا شڑینتر رچ کر کیول دیش کو ایک بڑے مددے سے بھٹکانے کی پوری پلاننگ بھارتی جنتہ پارٹی اور نرینر موڈی کی ہے جس کو آج پورا دیش جاننا چاہتا ہے اڈانی کا جو بھرشتہ چار لاکھوں کروڑ کا سامنے آیا ہے دراصل اس مددے سے موڈی صاحب دیش کے لوگوں کو بھٹکانا چاہتے ہیں اس لیے ہمارے نتاؤں کی گرفتاریاں ہو رہی ہیں یہ بھٹکانے کی وجہ کیا ہے آپ کا جو دل کا جنہ دھار ہے بڑھ رہا ہے یعنی وکلپ کے طور پر آپ لوگ آم آدمی پارٹی کو دیکھ رہے ہیں تو کہیں نہ کہیں یہ راجنیتک شریعت ہے یعنی آپ کو سماپ کرنے کا نشنت روپ سے اتحاظ گواہ ہے کہ جب جب سچائی کو دبانے کی کوشش ہوئی ہے سچائی کی آواز کو اٹھانے والے لوگ اور مضبوط ہو کر ابرے ہیں اس دیش کے اندر انگریزوں کے خلاف ایک مضبوط آندولن ہندوستان کے لوگوں نے کھڑا کیا قربانی آدین تب جا کر آزادی پرابت ہوئی لوگ تانترک دیش بنا کانگریز کے ہاتھ میں حکومت آئی لیکن کانگریز نے حکومت آنے کے بعد ہندوستان کے لوگوں کا دمن شروع کر دیا ایمرجنسی جیسا دور ہندوستان کے لوگوں نے جب دیکھا تو آج کانگریز کا نام لینے والے لوگ نہیں ہیں اسی طریقے سے آج بھارتی جنتہ پارٹی کی حکومت دیش کے اوپر قابض ہے لیکن ان کی دمن کاری نیتی اور تانہ شاہی لوگ دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے یہ لوگ اپنے پونجی پتی دوستوں کو بڑھانے کی کوشش میں ہیں اور عام آدمی پارٹی اس کا ویروت کر رہی ہے عام آدمی پارٹی ویروت کر رہی ہے نشی طور پر لیکن جو ویروت ہوتے ہیں عموما ہم نے آپ کو دیکھا ہے کہ جب کوئی بڑا مدہ بیٹھتا ہے تو رامپور سے اس کی آواز ویابا گروپ لیتی ہے دوسرے جنپتوں سے دوسرے پردیش اس طریقے سے آپ کا مدہ اٹھانے والا جنڈا اٹھانے والا نہیں دکھائی دیتا کیا مانتے ہیں اس کو لے درہی چوک ہے نہیں بالکل چوک نہیں ہے آج اتر پردیش کے ہر جنپت کے اندر ہمارا اندولن ہوا ہے آپ ٹیلیویزن چینل پر دیکھ لیجے آپ یوٹیوب پر دیکھ لیجے ہمارے کارکرتاؤں کو برے طریقے سے ہر جنپت کے اندر پیٹا گیا ہے گھروں کے اندر اریسٹ کیا گیا ہے ہاؤس اریسٹ رکھا ہے ان کو ہمارے نیتاؤں کو جیلوں کے اندر ڈالا گیا ہے لگتار ویروت پردرشن پورے اتر پردیش کے اندر آج ہوا اب اگلا کیا وکل ہم لوگ اندولن کی رہا پر چلنے والے لوگ ہیں اور نیائے کی لڑائی نیائے میں لڑیں گے سڑک پر بھی لڑیں گے ہمارے سانسد سانسد میں بھی لڑیں گے اگر عام آدمی پارٹی کو دبانے کا پریاس کیا بھارتی جنتہ پارٹی نے تو عام آدمی پارٹی اور مضبوط ہو کر ابرے گی اور آپ یاد رکھئے گا آج کی تاریخ نوٹ کر لیجے اس بھارتی جنتہ پارٹی کا اگر کوئی کال بنے گا اس ہندوستان کی راجنیتی میں تو وہ کیول عام آدمی پارٹی اور اروین کیج ریوال بنے گا اچھا فیصل جی جو آج آپ نے گیاپن دیا ہے خاص رامپور پریشاشن کو جو دیا ہے اس میں مکھے روپ سے کیا مانگ تھی آپ ہماری یہ مانگ ہے کہ دیش کا ایک ایسا شکشہ منتری جس نے پورے ہندوستان کے لوگوں کو ایک امید دی ہے ہندوستان کے الگ الگ صوبوں میں پچوں کو ایک نئی امید دی ہے کہ سرکاری سکولوں کو بھی اتنا شاندار بنایا جا سکتا ہے کہ لوگ اپنے بچوں کو پرائیوٹ سے اٹھا کر سرکاری سکولوں میں پڑھائیں اس امید کو توٹنے نہیں دیں گے عام آدمی پارٹی یہ مانگ کرتی ہے کہ منیش سیسودیا صاحب کو اگر آپ نے جلد رہا نہیں کیا تو اس اندولن کو ہم ہندوستان کے ہر کونکوں نے لے کر جائیں گے اور بڑے پیمانے پر اس اندولن کو کریں گے موڈی صاحب کو اڈانی سے یاری بہت بھاری پڑھنے والی ہے عام آدمی پارٹی کے بڑھتے ہوئے قدموں کو آپ روک نہیں سکتے نہ ہم آپ کی ای ڈی سے نہ سی بی آئی سے نہ آپ کی جیلوں سے نہ آپ کی لاتیوں سے نہ آپ کی گولیوں سے ڈرتے ہیں ہم لوگ اندولن پر چلنے والے لوگ ہیں اور اس دیش کے لوگ ہمارے ساتھ کھڑے ہیں بہت بہت شکریہ قیمتی سمجھ دے رہے ہیں تو یہ تھے ہمارے ساتھ عام آدمی پارٹی کے پردیش پر وقتہ فیصل خان لالا انہوں نے کہا کہ ہم ڈرنے والے نہیں ہیں